so hello friends good afternoon welcome to my new blog so guys ایک اور اپیسوڈ میں میلا کا سواگت ہے آپ لوگ کو so guys آپ سب کیسے ہو امید ہے مست ہو so finally ہم میلا لے کے آ چکے ہیں آپ لوگ guys اگر ایڈیو دیکھ رہے ہیں تو بالکل انڈ تک دیکھنا اس کرنا بہت ہی مجھا آنے والا ہے جو کی میلا میں بھر بھر کے مجھا آیا ہے guys یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں بہت زیادہ بھیڑ ہیں so سب سے پہلے بتا دینا چاہیں گے یہ ہے زگرنات پور جو کی دوہجہ چوبیس کا فرسٹ رت یاترہ جو کی کافی زیادہ crowd ہے guys یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کیوٹ کیوٹ لڑکیاں بھی ہیں یہاں پہ ساتھ میں جو کی دیکھ سکتے ہیں اتما زیادہ بھیڑ ہے جو کی آپ لوگ اندازہ نہیں لگا سکتے ہو guys کیونکہ یہاں کا بھیڑ دیکھ کے ہم کو سارا سانس لینے کے لیے بھی سوچنا پڑ رہا تھا so finally guys اس بھیڑ میں تو ہم حصہ لے ہی چکے ہیں واقعی آپ لوگوں کو بھی حصہ میں سامیل کرنا چاہتے ہیں please اس ویڈیو کو اچھا سا دیکھیں بہت ہی مجھا آنے والا ہے so finally guys ابھی جو بڑا والا جو بجلی والا جھولا دیکھ رہا ہے وہاں تک ہم جاتے ہیں so guys ہم لوگ کو وہاں تک جانے کے لیے بہت ٹائم لگا تھا so finally guys ہم آپ کو سیدھے مطلب وہاں تک لے کے جائیں گے جو کی بہت ہی مجھا آنے والا ہے so finally guys یہ ویڈیو جو ہے بہت ہی انٹریسٹنگ ہے جو کی دیکھ سکتے ہیں کافی اچھا خاصہ کراؤڈ ہیں یہاں پہ اور بچوں کا یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کیا کیا چیز ہے بھائی کھیلنے کے لیے جو کی یہاں پہ بچوں نے بہت تالکہ مچا رکھا ہے گائز آپ لوگ کو پتہ نہیں ہوگا دیکھ سکتے ہو بچے کتنا بچے کتنے اچھے سے یہاں پہ کھیل رہے ہیں جو کی بہت ہی اچھا لگ رہا ہے so finally guys ہم لوگ یہاں پہ چلی رہے تھے میرا دوست لکھن کے ساتھ اور یہاں پہ کافی لوگ ہیں جو کی کھڑے ہوکے دیکھ رہے ہیں رشتے نہیں دے رہے جانے کے لیے جو کی یہاں پہ بچوں کا یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ناجارہ کافی اچھا خاصہ انہوں نے کھیل رکھا ہے گائز so finally guys یہ جو دوہجا چوبیس والا رتیاترہ کافی اچھا لگ رہا تھا ہم لوگ کو so finally دیکھ سکتے ہو ہم مطلب پسینہ پسینہ ہو جا رہے تھے کیونکہ ہم لوگ کو یار اتنا گرمی بھی تھا اور اتنا اچھا خاصہ بھیڑ تھا بہت زیادہ بھیڑ تھا گائز بہت زیادہ crowd تھا so finally ہم جائی رہے تھے جانے کے لیے ہم لوگ کو بس مطلب کچھ کسی طرح بھی ہم لوگ جانے نہیں سکتے ہیں so finally یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں جو بڑا والا ناؤں ہیں جو کی دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ کو ہم بانو میلا میں بھی دکھا ہے تھے جو کی کافی اچھا خاصہ انہوں نے جھولا رکھے گائز بھائی ان لوگ کو ڈرور نہیں لگتا ہے کیا آپ دیکھ سکتے ہیں کافی اچھا خاصہ ان لوگوں نے جھول رکھا ہے گائز بہت ہی اچھا لگ رہا ہوگا اگر کہیں ادھر سے ادھر ہو گیا تو پھر چار چاند لگ جائے گا so finally guys ہم کو تو انٹریسٹ نہیں ہے ان ساری چیزوں میں اگر آپ کو انٹریسٹ ہے تو کومنٹ کر کے بتا دینا کتنا مجھاتا ہے so finally guys ابھی آپ لوگ کو ایک نظارہ دکھانا چاہیں گے جو کی اس کو دیکھئے گائز یہ کافی اچھا نہیں لگ رہا ہے so finally یہ بھیڑ بھڑا کا ایریا میں یہاں پہ چومنٹ منچورن سارا چیز مل رہا تھا اور ایک نظارہ یہ چیز دکھانا چاہیں گے گائز یہاں پہ بچہ لوگ بھی کھیل رکھا ہے بہت سارا یہاں پہ بچوں کا کافی اچھا خاصہ کھلنے کے لیے چیزیں ہیں گائز یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ان بچوں کو دیکھ لیجئے ایک بار یہاں پہ دیکھ لیجئے جو کی کافی اچھا خاصہ ان بچوں کو ہاتھ سے جھولا کے کھلا رہا ہے جو کی دیکھ سکتے ہیں جو جس کا جو مالک ہے کھلانے والا وہ ہاتھ سے جھولا جھولا کے کھل رہا ہے اس کا کوئی ٹیکنکی مسیر نہیں ہے گائز یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اور وہ جو دو بڑا والا جھولا دیکھ رہا ہے بجلی والا اس کا سمیب ہم جاتے ہیں جو کی کافی اچھا خاصہ دیکھ رہا تھا بہت ہائٹ ہے جو کی ہم کو سیر اٹھا کے دیکھنا پڑ رہا تھا سو فائنلی گائج یہاں پہ اتنا زیادہ بھیڑ تھا نا اور فرسٹ بار جو کی کافی اچھا لگ رہا تھا ہم کو بھی یہاں کا ناجارہ ایکسپلور کرنے میں جو کی آپ لوگ کو دکھانا بھی تھا سو فائنلی گائج آپ لوگ کا کومنٹ آتے رہتا ہے جو کی ہم مطلب آپ لوگ کا کومنٹ دیکھتے ہیں کبھی کبھار جو کی آپ لوگ کومنٹ کرتے ہو ایکاں دکھاؤ وہاں کا دکھاؤ سو فائنلی گائج ہم دکھانے کا تو سارا چیز کوسز کرتے ہیں آپ لوگ کا پیار رہے گا سپوٹ رہے گا اگر چینل میں نئے ہیں سبسکرائب کرنا بھائی بہت سپوٹ ہو جائے گا آپ لوگ کا پیار سے ہی ہم سارا چیز کر رہے ہیں ابھی بلوگ بنا رہے ہیں جو کی اپ لوگ کا پیار سے ہی ابھی دوہجہ سبسکرائبر بھی ہو چکا ہے دوہجہ پلس گیا ہے سو فائنلی گائز یہ دیکھ سکتے ہیں اسی موسیباری جو کہ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ موسیباری ہے جگرنات پور تھوڑا سا آگے بٹ یہ ہی میلا لگا تھا جو کہ کافی اچھا کاسا بھیڑ ہے اور انہوں نے بڑا والا ٹینٹ بھی لگا رکھا گائز تین چار پو مطلب دس فیٹ جیسے اوپر یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں جو کہ مطلب دیکھ ریک کرنے کے لئے کوئی کانڈ بغیرہ ہو گیا اور فائنلی گائز یہاں ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیونکہ یہاں کا مطلب نیٹ ورک ہٹا دیا گیا تھا یہاں پہ نہ کول آ رہا تھا نہ میسیج نہ کچھ ویڈیو لائف ویڈیو ہو رہا تھا یہ جو چھپری دیکھ رہے ہیں یہ چھوٹا موسیباری والا ہے جو کہ ابھی بڑا والا رت جگرنات پور سے رت جو آئے گا یہاں پہ سیفٹ کیا جائے گا یہاں پہ رکھا جائے گا یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کیا کیا چیزیں ہیں جو کہ یہاں پہ کافی اچھا خاصا انہوں نے بھائی بنا رکھی یہاں پہ دو بڑا والا جھولا تھا جو کہ ہم لوگ دیکھنے کے لیے بہت سی روپر اونچا کر کے دیکھ رہے تھے یہاں پہ بچوں کا دیکھ سکتے ہیں بچوں کو تو یہاں پہ لانا ہی نہیں چاہیے جتنا سارا بھیڑ میں بچوں کا دل پہ کیا اثر ہوگا کیونکہ بچوں کا ناجک دل ہوتا ہے آدمی دیکھ کے بچوں کو کیسے محسوس ہوتا ہوگا بہت در جاتے ہوں گے سایت پھر بھی بچوں نے دیکھ سکتے گئے اور یہ بڑا والا جھولا کافی اچھا خاصا انہوں چاہے بھائی یہاں پہ بہت سارائٹ ہے اور اس میلہ میں جتنا بھی بجلی والا بڑا والا جھولا تھا وہ سب بڑا بڑا ہی تھا چھوٹا والا ایک آت پیس تھا باکہ جتنا بھی پندر بیس گو تھا سب بڑا ہی والا جھولا تھا اس میلہ میں جھولا کی بات کرے تو لگ بھگ مطلب سترہ سے بیس کے بیچ میں تھا سترہ اٹھارہ لگ بھگ تھا یہاں پہ بہت بڑا بڑا جھولا تھا جو کی آپ لوگ کو ناجرہ دکھا رہے ہیں جو کی یہاں پہ یہ کون سا جھولا ہے جو کی یہاں پہ بہت ہی اچھا خاصا جھولا ہے یہاں پہ اور ان لوگوں کا کراؤڈ دیکھ سکتے ہیں کتنا زیادہ کراؤڈ ہے بھائی اور ہم یہاں پہ لگ بھگ گئے تھے ساڑھے پانچ بجے لگ بھگ ساڑھے پانچ بجے ہم لوگ گئے تھے اور یہاں پہ ہم ایکسپلور کر رہے تھے میلہ کو جو کی ہم لوگ کو ساڑھے آٹھ سے پہنے نو تک میلہ میں ہی بج گیا تھا جو کی کافی اچھا خاصا ہم لوگوں نے ایکسپلور کی آئے گا اس ویڈیو میں میرا پچھلے والا ویڈیو بھی دیکھ لینا جو کی یہ نیکسٹ ویڈیو ہے یہ دوسرا اپیسوڈ ہے ابھی پھر اس کا تین چار اپیسوڈ آئے گا کیونکہ میلا کو ایکسپلور کرتے کرتے ہم لوگ کو تین سے ساڑھے تین گھنٹہ لگ گیا تھا کیونکہ دو سے تین کلومیٹر تک بہت زیادہ بھیڑ تھا اور کافی اچھا خاصا بھیڑ تھا جو کی ہم لوگ کو ایک قدم چلنے کے لیے سوچنا پڑ رہا تھا گائز اور یہ جو جگرنات پور والا ہے جو میلا ہے یہ موسیباری اور جگرنات پور کے بیچ میں ہے جو کی بہت بڑا ایریا ہے اور اس ایریا میں جتنے بھی روڈ ہیں سب روڈ میں کھچا کچ بھیڑ لگی ہوئی تھی جو کی بہت ہی اچھا خاصا یہاں پہ لوگوں کا بھیڑ دیکھنے کے لیے ملا تھا سو فائنلی گائز اس میلا کا درشیش پرکار ہے جو کی آپ لوگ سائد نہیں آئے ہو اگر ویڈیو میں دیکھ رہے ہو تو اگر آج آتے تو کیسا محسوس ہوتا آپ لوگ گیس کر لینا سو فائنلی گائز اس میلا کا بھیڑے میں ہم بھی سامیل تھے ہم دونوں دوست سامیل تھے جو کی کافی اچھا لگ رہا تھا یہ کون سا نیا پہ جھولا ہے یہاں سے بس گھوم رہا ہے اور ادھر سے آ رہا ہے سو فائنلی گائز ان ساری جھولوں میں اگر ہم چیڑے گئے گلتی سے تو میرا ہرڈ اٹیک ہو کے مر جائیں گے سو فائنلی گائز ان ساری جھولوں میں اگر آپ لوگ محسوس کیے ہیں اگر اس ٹائپ کا جھولا میں چڑے ہیں تو کومنٹ کر کے بتا دینا سو فائنلی گائز آپ لوگ یہ رت کا نظارہ رت کا view اور رت کا مطلب بھیڑ رت کا سارا چیز ویڈیو میں جو بھی اچھا چیز لگا اور خراب بھی لگا سو فائنلی آپ کو یہ بلوگنگ اچھا لگا ہے تو پلیز سبسکرائب کر دینا چینل کو ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں سیئر کر دینا زیادہ زیادہ